اسلام علیکم دوستو آج ہم جا رہے بنانے پنیر سے رسگلہ یہ رسگلہ اتنا آسان ہے بنانا کی اگر آپ نے ایک پر یہ ریسپی دیکھ لی تو جب من جاہے گا آپ کا گھر پر رسگلہ بنا کر کے تیار کر سکتے ہیں بس پنیر ہونی چاہیے گھر کے اندر تو یہاں پر سب سے پہلی پنیر کو ہمیں فولڈ لینا ہے یہ اسے توڑ کر کے اچھی طرح سے اس کے اندر ہمیں میدہ ڈالنا ہوگا لیکن ہمارے پاس میدہ نہیں ہے تو ہمیں آپ کے کیوں کی آٹے کا استعمال کر رہے ہیں کیوں کہ آٹے ڈالنے کے بعد ہمیں اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہوگا بلکل اس طرح سے کہ یہ دونوں ایک دوسری میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور پھر اس کے بعد ہمیں اس کی چھوٹی چھوٹی سے بالز تیار کرنی ہوگی پھر لیں گی کرم پانی اس کے اندر ڈالنے کے الائچی اور ڈال دیں گی چینی اور اس کو تب تک چلائیں گی جب تک کی یہ چینی اچھی طرح سے گل نہ جائے جب یہ چینی اچھی طرح سے گل جائے گی تب پھر ہمیں اس کے اندر یہ جو ہم نے بالز تیار کر کے رکھی ہوئی ہے ان کو ڈالنے ہوگی دوستو اگر آپ لوگ ہماری ریسیپی پسند ہے تو آپ لوگ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اب یہاں پر ہم نے جتنی بھی بالز بنائی دی ان کو ڈال دیا ہے اور ایک بڑ چلائیں گے چلانے کے بعد اس کو ڈھک دیں گے اس کو اس طرح سے ڈھکنا ہے کہ تھوڑا سا دکھائی دینا چاہیے پوری طرح سے کور نہیں ہونا چاہیے تھوڑی دیر کے بعد ڈھککن ہٹائیں گے اور پھر دیکھیں گے تو یہ سائز میں تھوڑا بڑا ہو گیا ہے پھر سے چلائیں گے اور بالکل اسی طرح سے اس کو ڈھک دیں گے اسی طرح سے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو کھول کھول کر کے چیک کریں گے اور اس طرح سے چلاتے ہوئے بند کر لیں گے کچھ دیر کے بعد یہ بند کر کے تیار ہو جائے گا اور اسے اب فریز کے اندر رکھ دیں گے فریز کے اندر رکھنے کے بعد جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو یہ سرف کرنے کے لئے تیار رہے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل تیار ہے تو چلیئے اب اس کو فریز کے اندر رکھ دیتے ہیں اور یہ کچھ دیر کے بعد سرف کرنے کے لیے تیار ہے ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا دل سے بہت بہت شکریہ